ہیلو سٹوڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ڈاس فائلز اس ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ڈاس کی کون سی تین امپورٹنٹ ٹائپس کی فائلز ہیں جو کہ وہ یوز کرتا ہے ڈیفرنٹ پرپزز کے لیے تو اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں پہلی امپورٹنٹ فائل ٹائپ کے ساتھ جو کہ ہے ہمارے پاس کمانڈ فائلز کمانڈ فائلز ہمارے پاس جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ ہمارے پاس کنٹین کرتا ہے ڈیفرنٹ ڈاس کمانڈز میں یعنی یہ ایک ایسی فائل ہوتی ہے جس کے اندر ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈاس کمانڈز موجود ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ اس کے اندر سیف کرتے ہیں اور جب بھی ہم لوگ سی آلائی پہ اس فائل کا نام لکھتے ہیں تو اس کے اندر جو موجود ہمارے پاس کمانڈز ہوتی ہیں وہ رن کر دی جاتی ہیں یہاں پر اس فائل کی ہمارے پاس جو extension ہوتی ہے وہ ہمارے پاس .com ہوتی ہے یعنی جب بھی میں نے کوئی بھی file save کرنی ہے command file تو اس کے لیے میں اس کے نام کے آگے جو extension use کروں گا وہ میں use کروں گا .com کی اسی کے ساتھ student ہماری دوسری type ہوتی ہے جس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں batch files کا یہ batch files بلکل ہمارے پاس command files کی طرح کی ہوتی ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر commands جو ہوتی ہیں grouped کر دی جاتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یعنی میرے پاس کافی زیادہ جو commands تھیں ان کو میں ایک ہی group کی form میں لکھ کر اس file کے اندر save کر دیتا ہوں اور اس کی ہمارے پاس extension ہوتی ہے .bat اب دیکھیں اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں جہوں اپنی اس .bat file یعنی batch file کو میں execute کروں گا CLI کی مدد سے تو اس کے اندر جتنی بھی میرے پاس commands ہوں گی وہ میرے پاس execute ہونا شروع ہو جائیں گی ایک sequential manner میں یعنی for example میرے پاس کچھ commands تھی ہیں میرے پاس command 1 تھی پھر command 2 تھی پھر command 3 and so on یہ میرے پاس number of commands تھی اور یہ میرے پاس ساری جو تھیں ایک موجود تھی میرے پاس ایک .bat file کے اندر اب جب میں اپنے CLI کے اندر for example اس file کا ہم لوگ نام رکھ دیتے ہیں go اب میں نے اپنے CLI کے اندر for example اس file کا name type کیا go.bat اور یہ ہم لوگ کیسے کرتے ہیں یہ ہم لوگ آگے والی ویڈیوز میں جا کر دیکھیں گے بھی لیکن ابھی کے لیے بس آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اگر اپنی command line میں اس file کا name type کیا تو یہ میرے پاس جو میرا operating system ہوگا وہ اس file کے اندر جتنی بھی commands موجود ہیں ان کو ایک sequential manner میں execute کرنا شروع کر دے گا یعنی کہ run کرنا شروع کر دے گا یعنی for example sequential manner کی یہاں سے مراد یہ ہے کہ پہلے یہ والی command execute ہوگی پھر اس کے بعد والی ہوگی پھر اس کے بعد یعنی ایک order میں ہمارے پاس execution ان کی start ہو جائے گی اب اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی user سے input کی ضرورت نہیں پڑتی اور user کو یہ ساری commands بار بار بیٹھ کے type نہیں کرنی پڑتی اس نے ایک ہی دفعہ type کر کے اپنے پاس ایک file میں save کر لی ہیں اور جب بھی اس کو اس نے execute کرنا ہوتا ہے تو وہ وہی file کا استعمال کر کے ان تمام commands کو execute کر دیتا ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہیں batch files اسی طرح ہمارے پاس dos files کی ایک تیسری type ہے جس کا نام ہے executable files executable files جس طرح کہ ان کے نام سے ظاہر ہے ہمارے پاس sc files ہوتی ہیں جو کہ ready to execute ہوتی ہیں یعنی کہ ready to run ہوتی ہیں execute سے مراد ہماری run ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس ایسی files ہوتی ہیں جن کو جب بھی ہم لوگ use کرتے ہیں تو یہ run ہو جاتی ہیں یعنی اس میں ہمارے پاس instructions موجود ہوتی ہیں machine language میں یعنی ایسی instruction جو ہمارے hardware کو سمجھ آتی ہیں ایسی commands جو ہمارے hardware کے لیے important ہوتی ہیں اور اس کی ہمارے پاس extension ہوتی ہے student.exe تو student یہ ہمارے پاس تین کافی important types ہوتی ہیں dos files کی اور یہ ہمارے پاس dos جو ہے different purposes کے لیے use کرتا ہے جس طرح کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اگر ہم نے اپنے computer کو different set of commands دینی ہے تو اس کو ہم لوگ commands دے سکتے ہیں batch files کو use کر کے اسی طرح پھر ہمارے پاس dos کے اندر executable files ہوتی ہیں جن کو جب بھی ہم لوگوں نے run کرنا ہوتا ہے تو ہم لوگ ان کو use کرتے ہیں جن کے اندر ہمارے پاس instructions موجود ہوتی ہیں machine language میں اور ان کی اسی طرح extension ہوتی ہے ہمارے پاس .exe اور اسی طرح پھر ہمارے پاس command lines ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے پاس different dos commands موجود ہوتی ہیں اور ان کی extension ہوتی ہے .com تو student یہ ہمارے پاس تھی different types of dos files маш موجود ہوتی ہیں šی دیکی ہے